وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوُقًا الحمدللہ وکفا وسلام على عباده اللذين اصطفاء اما بعد اللہم الْحِمْنِ رُشْدِ وَأَعِذْنِي مِنْ شَرْ نَفْسِ سامعین کئی دن ہوئے ایک عزیز نے میرے پاس ایک خلا خط بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس پر تفسرہ کر دیجئے خط پڑھا تو حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی کہ اتنی موٹی سی بات بھی لکھنے والے کو سمجھ میں نہیں آئی پہلے وہ خط سن لیجئے اس کے بعد میرا تفسرہ لکھنے والے نے لکھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باد سلام امید ہے کہ آپ سبھی لوگ خیر و آفیت ہوں گے آج اہل علم لوگ اس بات کو لے کر سوال کرتے ہیں کہ حضرت مولا محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ خواتین کو جماعت میں کیوں بھیجتے ہیں جبکہ عورت کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کرے اپنی اولاد کی تربیت کرے اپنے خاوند کے تمام حقوق کو ادا کرے اسی لئے عورت نہ جہاد میں جا سکتی ہے اور نہ مسجد میں نماز ادا کر سکتی ہے تو پھر جماعت میں جانا کیسے جائز ہو سکتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا صاحب دامت برکاتہم العالیہ خواتین کو جماعت میں بھیجتے ہیں یہ بلکل غلط ہے ان تمام اہل علم تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی عورت اپنے خاوند کے ساتھ ہجاب پہن کر جماعت میں نکلتی ہے تو ناجائز ہے لیکن جب وہی عورت بغیر ہجاب کے الیکشن میں حصہ لیتی ہے اور گھر گھر جا کر ہاتھ جوڑ جوڑ کر ووٹ مانتی ہے اور جب وہ الیکشن میں کامیابی حاصل کر لیتی ہے تو لوگ اسے ہاتھوں پر اٹھائے پھرتے ہیں تو وہی اہل علم لوگ اس لڑکی کو بدھائی دیتے ہیں اور اس وقت کوئی کہنے سکتا کہ یہ ناجائز ہے ہم نے آہ بھی کی تو ناجائز و حرام ہو گیا انہوں نے قتل بھی کیا تو چرچہ بھی نہ ہوا کیا جماعت میں جانے والی عورت اور الیکشن میں حصہ لینے والی عورت دونوں برابر شریعت کا مکلپ نہیں ہے جبکہ دونوں مسلم خواتین ہیں حضرت جی کے اوپر آواز لیکن اقرہ حسن کے سلسلے میں کوئی آواز نہیں سامعین یہ کھلا خط لکھنے والے کوئی ناخادہ نہیں بلکہ عالم دین ہے وہ بھی القاسمی ان کے اس خطے جہاں ان کا فکر و خیال اور مبلغ علم و کمال واضح ہوا وہیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جناب کا عملہ تک درست نہیں ہے انہوں نے پوچھنا کو پوچھنا نون کے ساتھ لکھا ہے اردو میں بدھائی کا لفظ کہاں سے آ گیا اور ایک بھیانہ غلطی یہ کی ہے کہ اقرہ حسن کو انہوں نے اقرہ حسن لکھا ہے یعنی حسن سے پہلے دوسرے علف کی جگہ ہائے حووز لگا دی ہے جہاں تک شیر کا معاملہ ہے تو اس بیچارے کا آپریشن ہی کر دیا گیا ہے اصل شیر اس طرح ہے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا حضرت مولانا شاہ محمد احمد پرتابگری رحمت اللہ علیہ نے اس شیر کو اپنے ترمیمی عمل سے مزید جاندار بنا دیا تھا ان کی ترمیم کے بعد شیر اس طرح ہو گیا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پا جاتے ہیں انعام سامرین اس کھلے خط میں دو باتیں کہی گئی ہیں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں کا تبلیغی جماعت میں جانا اگر ناجائز ہے تو بے حجاب عورت کے لئے الیکشن لڑنا کیسے جائز ہو گیا اگر ایسی عورت کا الیکشن لڑنا جائز ہے تو عورتوں کا تبلیغی جماعت میں جانا بھی جائز ہو گا دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اقران حسن کی جیت پر علماء نے مبارک بات دی ہے تو جب علماء اس کی کامیابی پر مبارک بات دے سکتے ہیں تو وہی علماء عورتوں کی جماعت کو ناجائز کیوں بتاتے ہیں آج کی مجلس میں انہی دونوں پہلیوں پر روشنی ڈالنا مقصود ہے سامرین جہاں تک بانی جماعت کے پڑکوتے جناب سعید کاندلوی اور دیگر جماعتی علماء کی بات ہے کہ وہ عورتوں کی جماعت کو نکالا کرتے ہیں تو علماء دیوبند ان کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ مخالفت کرنا اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہی یہی ہیں اب اگر وہ جائز کہنے لگیں تو اللہ اور رسول کی مخالفت لازم آئے گی عورتوں کی افت و عظمت بہت بڑی دولت ہے ہمارے مذہب نے اس کی حفاظت کا بڑا احتمام کیا ہے اسی لئے عورتوں کے لئے حدود و قیود بھی کافی رکھی ہیں انتے کہا گیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا یعنی اے عورتو اپنے گھروں میں ہی جم کر قیام کرو وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَا فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْخِكْمَةِ قرآن کی جو آیات اور حضور کے جو ارشادات پڑھے جاتے ہیں انہیں یاد کر لیا کرو انتے یہ بھی کہا گیا قُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ مِنْ اَوْصَارِهِنَّا وَيَحْفَدْنَ فُرُوجَهُنَّا وَلَا يُبْدِينَ ذِينَتَهُنَّا الْآیَةِ یعنی اے حوّا کی ایمان والی بیٹیو اپنی نگاہوں کو جھگا کر رکھو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی زینت دکھاتی نہ پھیرو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ قرماتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا حاکم بھی نگہبان ہے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور عورت اپنے خابند کے گھر کی نگہبان ہے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھ ہی جائے گی اور غلام اپنے صاحب کے مال کا نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی قرمایا کہ مرد اپنے باپ کے مال کا نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ حدیث بخاری شریف میں ہے حدیث نمبر ہے دو ہزار ساتتو اکیاون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون تھی عورت اچھی ہے آپ نے فرمایا اللہ تی تسرہو اذا نظرہ و تتیعوہو اذا امرہ و لا تخالفہو فی ما یکرہو فی نفسہا و مالہی وہ عورت جب خابند اس کی طرف دیکھے تو اسے خوشکن نظر سے دیکھے جب خابند اس کو کسی بات کا حکم دے تو اسے بجا لائے اور عورت اپنے نفس اور خابند کے مال میں اس کی خواہش کے برعکس ایسا رویہ اختیار نہ کرے جو اس کے خابند کو ناپسند ہو یہ حدیث نصائی شریف میں ہے حدیث نمبر ہے تین ہزار دو سو تیس سامرین یہ ساری آیات اور حدیثیں بتاتی ہیں کہ عورت کا اصلی ٹھکانا اس کا گھر ہے گھر سے باہر نکلنا اس کا کام نہیں ہے الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو اور اس کے بغیر کوئی گنجائش نہ ہو غضبہ خیبر کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتلع دی گئی کہ کچھ عورتیں بھی جہاد میں آئی ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور پوچھا تم کس کی اجازت سے آئی ہو اور کیوں آئی ہو انہوں نے بتایا کہ ہماری آمد اپنے شہروں کی اجازت سے ہوئی ہے اور مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے زخمیوں کی مرہم پٹھی کریں انہیں پانی پلائیں انہیں ستتو بنا کر دیں یہ سن کر حضور علیہ السلام خاموش رہ گئے یہ حدیث ابو دعود کتاب الجہاد میں ہے اگر وہ یہ کہتی کہ ہمارا نکلنا جہاد کے لئے ہوا ہے تو حضور علیہ السلام ضرور ناراض ہوتے کیونکہ جہاد عورت پر نہیں یہی وجہ ہے کہ مالِ غنیمت میں گھوڑے کے لئے تو حصہ ہے مگر عورت کے لئے کوئی حصہ نہیں بات ساپ ہے عورت گھر کی چیز ہے باہر نکلنا اس کا کام نہیں ہے سامرین انہی وجوہات کے پیش نظر مفتیانِ کرام کہتے ہیں کہ تبلیغ عورت کے ذمہ نہیں جب تبلیغ عورت کے ذمہ نہیں تو اس کے لئے باہر نکلنا کہاں سے جائز ہو جائے گا دار العلوم دیوبند کا یہ فتوہ سنیے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور تابعین کے زمانے میں تبلیغ کے لئے عورتیں سفر نہ کیا کرتی تھی اور نہ آف صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ صحابہ نے تبلیغ کے لئے عورتوں کو سفر کرنے کا حکم دیا نہ خود تبلیغ کے لئے سفر میں روانہ کیا اس عمل سے ثابت ہے کہ عورتوں کو تبلیغ کے لئے سفر کرنا جائز نہیں خیر القرون کے زمانے میں اگر کسی عورت کو کسی مسئلے کی ضورت ہوتی تھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا ازواج متحرات یا صحابہ کی بیویوں سے آ کر دریافت کر لیتی تھی تولیغ مردوں کے ذمہ اس زمانے مقرر تھی اور عورتیں پردے کے ذریعے سے احکام کو معلوم کر کے دین کی باتیں سیکھتی تھی مردوں احکام یہ تھا کہ وہ اپنی عورتوں کو دین سے واقف کرائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام تبلیغ کے لیے سفر کرتے تھے جہاد میں جاتے تھے لیکن عام طور پر سب عورتوں کو اپنے ساتھ نہ لے آتے تھے جب اس خیر کے زمانے میں یہ صورتحال رہی ہے تو اس شر اور فتنوں کے زمانے میں عورتوں کو تبلیغ کے لیے سفر کرنا اگرچہ محرم کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو کیوں کر جائز ہو سکتا ہے یہ خیال کہ عورتوں کو کس طرح تبلیغ ہوگی اس بنا پر صحیح نہیں ہے کہ ان کے مرد ان کو تبلیغ کریں اور دین کے احکام ان کو سکھائیں اور خود مرد دین کی باتیں دوسرے واقفتاروں سے سیکھیں یا سیکھنے اور سکھلانے کے لیے سفر کریں ورنہ عام طور پر عورتوں کا تبلیغ کے لیے سفر کرنا فتنے کے دروازوں کا کھول دینا ہے جو آج دنیا پر نظر ڈالنے سے مشاہد بھی ہے فقط واللہ تعالی عالم سامرین اسی دار العلوم کا یہ فتوہ بھی سنیے اتنے کوئی شک نہیں کہ دین کی دعوت و تبلیغ ضروری ہے اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ عورتیں گھروں میں رہیں یعنی پردہ بھی رہنا ان کے لیے ضروری ہے لہذا شریعت اسلام نے اس کا حل یہ بتایا ہے کہ مرد لوگ دین سیکھ کر اپنی عورتوں کو بھی دین سکھائیں یا یہ کہ اپنی ہی بستی میں کسی محلے میں ہفتہ وار اجتماع کر لیا کریں اور کوئی پڑھی لکھی عالمہ عورت قرآن و حدیث کے احکام و مسائل بتا دیا کریں یا کوئی موتور کتاب اس طرح کی پڑھ کر فضائل و مسائل سنا دیا کریں یہ زمانہ فتنے کا زمانہ ہے اسی فتنے کی وجہ سے پنجگانہ نماز محلہ کی مسجد میں آ کر پڑھنے سے روکا گیا ہے تو ایسے دور میں دور درات جانے کی انہیں کیوں کر اجازت دی جائے گی ان کی عصمت کی حفاظت اسی میں ہے اسی لئے احتیاط کرنی چاہیے سامرین اب رہی بات خط کے دوسرے جس کی سو ارض ہے کہ اگر کوئی خاتون بے پردہ الیکشن لڑتی ہے تو یہ ناجائز ہے جامعہ بنوری ٹاؤن کا یہ فتوہ سنیے عورت کا سرکاری عوضہ حاصل کرنا اور اس کے حصول کے لئے الیکشن کمپینج چلانا کئی مفاسد کا مجموعہ ہے اس میں مردوزن کا اختلاط بے پردگی عورت کا بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے جیسے کئی مفاسد شامل ہے لہذا عام حالات میں بھی یہ امور جائز نہیں سامرین جب عام حالات میں با پردہ عورت کا الیکشن لڑنا درست نہیں ہے تو بے پردہ عورت کا الیکشن لڑنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے شروع سننہ لی البغوی جلد ایک صفہ 77 پہ لکھا ہے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت حکمران اور جج نہیں بن سکتی کیونکہ حکمران کو جہاد کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے اسی طرح مسلمانوں کی پلاہ و بہبود کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے جج کا بھی یہی حال ہے مقدمات نمٹانے کے لیے گھر سے باہر اسے بھی نکلنا پڑتا ہے رہی عورت تو وہ پردے کی چیز ہے وہ باہر نہیں نکل سکتی اور اہل ایمان کی پلاہ و بہبود کے لیے دور دھوپ اس کے لیے مشکل ہے کیونکہ عورت میں کمی ہوتی ہے اور حاکم و قاضی ہونا کامل درجے کی ذمہ داری ہے لہذا ان کے اہل صرف کامل مرد ہی ہو سکتے ہیں سامعین ان تمام باتوں سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ مستورات کی جماعت کو جائز کہنے کے لیے بے پردہ الیکشن لڑنے والی خاتون کو دلیل بنانا ہر قصہ ہی نہیں ہے جہاں تک بات الیکشن میں جیت پر بعض علماء کے مبارک بادی کہا اگر کسی نے مبارک باد دی ہے تو وہ اس کا ذاتی عمل ہے شریعت کا یہ اصول یاد رکھئے کہ ایک ناجائز عمل سے دوسرا ناجائز کام جائز نہیں ہو جاتا ہمارے لیے میعار قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے علاوہ کوئی بھی میعار نہیں اسی لیے اگر کوئی عالم گناہ میں مبتلا کسی آدمی کو مبارک باد دیتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے اور اس کے اس عمل کے شریعت بدل نہیں جائے گی مجھے خود بڑی حیرت ہوئی جب دیکھا کہ بعض مولویوں نے مبارک باد کے لیے نظمیں لکھی قصیدیں لکھے منقبت قلم بند کی اور یوٹیوب پر پیش کر دیا یہ بھی نہ سوچا کہ علماء کا مقام کیا ہوتا ہے اور گناہ پر حوصلہ افضائی کتنی بری چیز ہوتی ہے یہ حدیث شریف سمات فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دست حفاظت کے تحت رہے گی اور اس کی پناہ میں رہے گی جب تک اس امت کے عالم و قاری حکمرانوں کی ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے اور امت کے نیک لوگ ادراہ خوشامد بدکاروں کی صفائی پیش نہیں کریں گے اور جب تک کہ امت کے اچھے لوگ اپنے مفاد کی خاطر برے لوگوں کو لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے سروں سے اپنا ہاتھ اٹھا لے گا پھر ان میں کے جببار و قہار اور سرکش لوگوں کو ان پر مسلط کر دے گا جو انہیں بدترین عذاب کا مدہ چکھائیں گے اور انہیں پکر و فاقے میں مبتلا کر دے گا اور ان کے دنوں کو دشمنوں کے روب سے بھر دے گا یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اپنی کتاب الرقائق میں لکھی ہے حدیث نمبر ہے آٹھ سو اکیس شامعین وارسپ کے بعد گروپوں میں میں نے سخت تنبیہ کی اور سمجھایا کہ بھائی آپ علم دین ہیں اپنے وقار کے لحاظ کیجئے آپ جیسے وہ دیکھ کر عوام پر کیا اثر پڑے گا اپنے چینل تو اسے ہٹا دیجئے خیر خوشی کی بات یہ ہے کہ گروپ کے علماء نے میری باتوں کو سراہا اللہ تعالیٰ علماء کو شریعت کا پاسدار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہ کی حوصلہ افضائی سے بچائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین